بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تعالی کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیریہ سنگے الحمدللہ میں بھی خیریہ سی ہوں آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بیف سٹیو کی ریسپی یہ نہائیت مزدار ہے آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اسے عید اور دعوتوں وغیرہ پہ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کو یقیناً بہت زیادہ پسند آئے گا اس کے لئے ہمیں ایک چاہیے ایک لوگوش جسے میں نے دھوکے پریشور ککر میں ڈال دیا ہے آپ اسے اگر جلدی ہے تو پریشور ککر میں گھوش کو گلنے کے لئے رکھ سکتے ہیں ورنہ یہ ویسے کڑاہی میں پکایا جاتا ہے تو میں اسے پریشور ککر میں پکا رہی ہوں دو کھانے کے چمچ میں نے لسنا درکا پیسٹ اس میں شامل کیا ہے عدد لونگ ایک چاہ کا چمچ نمک ایک بڑیہ الائچی اور دو سٹک دالچینی کے ڈال کے آپ اسے میں پریشور ککر بند کر کے اُبلنے کے لئے رکھ دوں گی جب تک یہ اُبلتا ہے پھر میں آپ کو آگے کی ریسیپی بتاتی ہوں کہ اس کو میں کیسے بناوں گی گوش میں نے اُبال لیا تھا اب آدھا کپ آئل میں میں نے دو بڑے سائز کے پیاس سلائس میں کٹ کے اس میں پکائیں ہیں جب اس کا پیاس کا کلر چینج ہو گیا تو دو کھانے کے چمچ لسنا درکا پیسٹ ڈال کے اس کو میں پکاؤں گی پیاس کو میں زیادہ ڈارک برون نہیں کروں گی اس کو اسی طرح بس تھوڑی دیر پکائیں گے اس میں پیاس کو بس ہلکا سا ہی پکاتے ہیں اس کو ڈارک برون نہیں کرتے جب یہ پانس سے دس منٹ اچھی طرح پک جائے گا اور لسنا درک تھوڑا سا پک جائے گا تو پھر اس میں میں شامل کروں گی جو میں نے گوش تو بال کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال کے تو پھر اسے میں پکاؤں گی گوش میں نے پیاس میں شامل کر دیا ہے اور آئل میں نے آدھا کپ لیا ہے اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب دو کھانے کے چمچ دھنیا ڈالیں گے کٹا ہوا اور چھے عدد میں نے اس میں لال مرچی ڈالی ہے یہ اس میں لازمی ڈالیں اس میں یہ اس سے کٹے ہوئے دھنیا سے اس کا ٹیس بہت اچھا بنتا ہے اور ساتھ ہی میں نے دو عدد اس میں ٹماتر ڈالیں ہیں اب اس میں میں شامل کروں گی ایک چائے کا چمچ نمک کیونکہ جب میں ہم نے گوش لبالا تھا تو اس میں بھی ہم نے آدھی چائے کا چمچ نمک ڈالا ہے جب میں نے گوش لبالا تھا اس وقت ایک چائے کا چمچ ڈالا تھا نمک اور مسالہ جات آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ جس میں میں نے لال مرچ پسی ڈالی ہے اب اس میں میں شامل کروں گی حلدی آدھی چائے کی چمچ اور ساتھ اس میں میں شامل کروں گی دھنیا پورڈر پسا ہوا بھڑ کر ایک چائے کا چمچ اور مسالہ جاتھ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب اس میں ڈالوں گی کٹی لال مرچ یہ اس میں لازمین ڈالیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ کافی اچھا بنتا ہے اب تمام چیزوں کو اچھی طرح میں مکس کروں گی اور اس کو اتنا پکاؤں گی کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے تو اب اس کو میں ڈھکن دے کے تھوڑی دیر پکاؤں گی تاکہ اس کا پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم یہ کیسے پکاتے ہیں یہ نہائیت مزیدار ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبکرائب کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نئے آنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیں جی پانی ہمارا گوشت کا خوشک ہو گیا ہے اب اس میں آدھی پیالی دہیں ڈالی ہے اور اس کو اتنا پکاؤں گی کہ دہیں کا پانی خوشک ہو جائے اور ساتھ اس میں میں ڈالوں گی تین عدد سبز مرچ میں نے کٹ کے ڈالیا اور عدرک کو سلائس میں کٹ کے وہ بھی ڈال دیا اس سے بھی اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہوتا ہے اب اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اس کا پانی اب کافی حد تک خوشک ہو گیا اب اس میں میں شامل کروں گی آدھی چاہ کی چمچ گرم سالہ خوشبو کے لیے اور لے جی مزیدار ہمارا بیف سٹیو تیار ہو گیا ہے اب اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا آئل نکل جائے اور اس کا گوشت بہت اچھی طرح گھلنا چاہیے کہ موہ میں ڈالتے ہی یہ گھل جائے جتنا اس کا گوشت اچھا گلا ہوگا یہ اتنا ہی ٹیسٹی میں نے گا لے جی تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے گا اور ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ اوپر میں نے گارنش کے لیے سبز مرشی اور ادرکڈ ڈالی ہے اب آپ سے اجازہ چاہتی ہوں ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ